موسیقی 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 آپ لوگوں کو گائٹ کیا ہے کہ گرمی میں بریڈ نہیں لیتے ہیں میں نے سیزن میں بتایا کہ کون کون سے بریڈنگ کا سیزن ہونا ہے اور کس طریقے تھے کس برڈ سے کب بریڈ لینی ہے لیکن اتنی شدید گرمی میں جہاں ٹیمپریچر فورٹی فورٹی فائی اور کئی کئی جگہ پہ تو فورٹی ایٹ اور ففٹی نہیں پہنچ رہا ہے اتنا زیادہ ٹیمپریچر ہائی ہو چکا ہے اور آپ لوگ پھر بھی گلتیاں کر رہے ہیں بتانے کے بوجود آپ لوگ اپنے برڈ کے ساتھ نہیں کلوال کر رہے ہیں اور برڈ کی بریڈ لے رہے ہیں آپ لوگ میرے سپس جو ہے کئی سارے مسئلہ آئے کہ سر میرے برڈ کے چکس مر رہے ہیں تو بھی وی وی فرنک آپ اپنے برڈ کے ساتھ نہیں ظلم کر رہے ہو آپ اگر اتنی شدید گرمی میں اپنے برڈ کے جو ہے وہ باپسز اور ہانڈیاں پروائیٹ رہا گیا گر ان سے بریڈ لے رہے ہو تو آپ ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہو ان کے ساتھ جو ہے آپ جو ہے پیار والا بیوار نہیں کر رہے ہو ان کے ساتھ میں آپ دشمنی کر رہے ہو آپ ان کے ساتھ یہ کرویلٹی کر رہے ہو بلکل نردائی ہو رہے ہو آپ لوگ اگر اتنی شدید گرمی میں آپ لوگ بریڈ لے رہے ہو اور اس کے بعد پھر آپ لوگ جو ہے میسیجز کر رہے ہو اور ریکالز کر رہے ہو میرے کو کہ سر میرے برڈز کے چکس مر گئے میری مادی کے جو ہے وہ ہیٹ سٹوک ہو گیا بلکل ہونا ہے ایڈسرو بلکل چکس مرنے ہیں اسی شدید گرمی میں پہلی بات تو برڈ کو ریس دینے ہیں اور آپ کو ریس دینے کے بعد برڈ کا خیال لگنا اور ان کو گرمی سے بچانا ہے بریڈ کا تو کوئی یہاں پہ سوالی نہیں پیدا ہوتا بریڈ تو لینی نہیں ہے آپ کو بلکل اتنی شدید گرمی میں میرے بھائی آپ کو اپنے برڈ سے بریڈ لینی ہے اگست سے لے کر مارس تک میں اور آٹھ مہینے آپ نے اپنے برڈ سے بریڈ لینی ہے ان سے محنت کرانی ہے اور چار مہینے آپ کو محنت کرنی ہے شدید گرمی میں اپریل، مہی، جون، جولائی یہ چار مہینے آپ نے محنت کرنی ہے اپنے برڈ کے اوپر کیسے محنت کرنی ہے کہ برڈ کو ریس دینا ہے برڈ کو بہتر گزہ دینی ہے گرمی کے ایک آرکارڈنگلی بہتر گزہ سے مطلب نہیں ہے ملٹی بیٹامیس ان کو دے دیا بھیگا دانا دے دیا اس کے بارے میں یہ بھی بات کریں گے آپ نے ان کو جو ہے وہ ریس دینا ہے گرمی کے ایک آرکارڈنگلی میں نے جو سوٹ فوٹ بتایا وہ سوٹ فوٹ دینا ہے اور ان کو فری شور دینا ہے کوئی باکس نہیں دینا کوئی ہانڈی نہیں دینا اگر سے پہلے اور آپ لوگ ار اس طریقے سے کرو کے تو بالکل چکس نکالو کے چکس بھی نہیں بچیں گے ساتھ میں آپ کے جو برڈ سے ہیں وہ بھی مری آئیں گے ساتھ ساتھ میں چکس کے کیونکہ اتنی گرم میں ماندی بیٹھے گی ہانڈی یا باکس کے اندر تو وہ تو جو ہے گرمی کے مارے وہیں ہاں کے مری آئیں گی انڈوں کو جو ہے انکیویٹ کرنے کے چکر میں اس کے بعد اگر چکس کہیں خدا نکال سہ نکل بھی آئے تو وہ چکس سروائیب نہیں کر پائیں گے اتنی گرمی میں اور مری آئیں گے تو بالکل آپ لوگ یہ دھیان کر لیں اگر آپ لوگ اپنے برڈ بچانے بار دے دیا کافی ہے کیونکہ بہت زیادہ ہیوی ہے آپ جو بھیگا دانہ دیں گے لائک جو ہے آپ سویا بین دے رہے ہو آپ جو ہے وہ لوبیا دے رہے ہو آپ جو ہے وہ گندوں بھیگا کے دے رہے ہو اس میں جو ہے وہ موشن کے مسئلے گرمی میں زیادہ پڑ جائیں گے میں نے آپ لوگو بلکل گائیٹ کیا ہوا ہے کہ گرمی میں کس طریقی کا سارٹ پوٹ دینا ہے آپ اس کو فالو کریں میں پھر سے ریپیٹ کر دے رہا ہوں آپ لوگ دھنیا آپ لوگ پدینہ دیں آپ لوگ دھنیا دیں آپ لوگ کھیرہ دیں آپ لوگ قدو دیں آپ لوگ لوکی دیں میں آپ لوگ گاجر دیں اس طریقے سے آپ حفظیں میں ایک دو دن تین دن دے دیں سادہ دانہ ملکل دینا ہے گرم دانے ملکل نہیں دینا ہے آپ کو صرف کنگنی دینا ہے اور آپ کو صرف چینہ دینا ہے سامہ میں جس کو بولتے ہیں چینہ کو صرف یہی دینا ہے ابھی فیلال جو ہے جولائی تک اس کے بعد جب ریڈنگ سیزن آنے لگے گا تب ہم لوگ ملٹی ویٹامیز پہ جائیں گے بھیگا دانہ پہ جائیں گے اور دانہ بھی برٹس کا چینڈ کریں گے لیکن ابھی میرے بھائی ہم نے اپنے برٹس کو صرف بچانا ہے ہلکا دانہ دینا ہے سیزن کے ایک آرڈنگلی ہلکی جو ہے وہ سبزیاں وغیرہ ان کو جو ہے وہ سوٹ فوڈ میں دینی ہے اور باقی پورا ریس دینی ہے لیا ہے کوئی بریڈ نہیں لنی ہے اب آتے ہیں پہلا ہوگی ہم نے بریڈ نہیں لنی پہلا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ ہوگی ہے ہم نے بہت زیادہ ان کو ہیوھی پوڈ یا بھیگا دانہ نہیں دینا ہے اب ہو گیا تیسرا پوائنٹ تیسرا پوائنٹ پہ ہم یہ آتے ہیں کہ ہم نے برٹس کو جو ہے بہت زیادہ کولر بھی پروایڈ نہیں کرانے کی دوستوں کے ساتھ میں نے رہی سارے دوستوں کے ساتھ ہی مسئلہ دیکھے کہ انہوں نے 24-24 گھنٹے کوولر پروائیٹ کرا دیا اب ہوا کیا کہ برٹ جو ہے بلکل کوولر کا آدھی ہو گیا اور جب آپ نے کوئی مسئلہ ہو گیا کوولر وغیرہ نہیں دیا تو آپ کے برٹ کے ساتھ نے کئی ریسپیریٹری سسٹم میں مسئلے آ گئے کئی ہیٹ سروک کا مسئلہ بھی تھنڈا اور گرن سے آتا ہے اور کئی کئی جگہ پر جو ہے وہ کئی سارے موشن کے بھی مسئلے اس وجہ سے آیاتے ہیں تھنڈے اور گرن سے تو ہم نے اپنے برٹ کو اس طریقے سے نہیں رکھنا ہے کہ ہم نے انہیں پیمپر کرنا پڑے میں اپنی بات آپ کو بتا دوں میں نے ان کو بالکل اوپن ایڈماؤسفر دیا ہوا ہے میں نے ابھی تک کتنی شنید گرمی میں ان کو کوئی جو ہے وہ کولر پنکہ کچھ نہیں پروائیٹ کر رہا ہے لیکن الحمدللہ میرے برٹ کلکل ٹھیک ہیں میرے یہاں لگنو کا بھی 44-45 جا رہا ہے لیکن میرے برٹ کلکل الحمدللہ ٹھیک ہیں کیونکہ میں تو نہ اس ٹائم ان سے بریڈ لے رہا ہوں نہ میں انہیں ہیوی سوٹ دے رہا ہوں میں صرف انہیں چینہ اور کنگنی دے رہا ہوں ساتھ ان کو کبھی میں جو ہے وہ تھوڑی سی گاجہ دے دیتا ہوں کبھی پودینہ دے دیتا ہوں کبھی لوکی دے دیتا ہوں کبھی ٹینڈہ دے دیتا ہوں کبھی قدود دے دیتا ہوں بس that's it اس طریقے سے دیتا ہوں اس کے بعد گرمی میں جو ہے ہم نے جو ہے وہ کوئی برڈ نہیں لینے یہ چوتہ پوائنٹ ہے میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے ڈسکس کیا تھا کہ ہم نے جو ہے گرمی میں اتنی شدید گرمی میں کوئی برڈ نہیں لینا ہے پہلی بات تو برڈ ہم کسی کے گھر سے سیٹ اپ سے بھی اٹھا کے لے کے آتے ہیں اگر مارکٹ سے نہیں لے کے آ رہے ہیں تو گرمی اتنی زیادہ پڑھ رہی ہے اور برڈ ایک جگہ سے دوسری جگہ لانے میں اسٹریس میں آتا ہے اور جیسے ہی برڈ اسٹریس میں آئے گا کھانا پینا چھوڑے گا اتنی شدید گرمی ہے اسٹروک کے چکر میں آئے گا ہیٹ اسٹروک اس کو پڑھے گا اور برڈ آپ کا فینش تو یہ بھی میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ کس طریقے کی گلتیاں بلکل آپ لوگ گرمی میں نہ کریں بلکل اپنے مارننگ میں آپ برڈ کو گیارہ بری سے پہلے آپ کو شاور دینا ہے اس کے بعد نہیں دینا ہے پانچمہ پوائنٹ ہمارا یہی پہ ہے کہ ہم نے اپنے برڈ کو بلکل دوپیر میں یا شام کے ٹائم پر شاور نہیں دینا ہے ہمیں بہت لیٹ کرنا ہے تو لاسٹ اس مارننگ میں گیارہ بری تک ہوتا کیا ہے کہ دوپیر میں برڈ تپ جاتے ہیں اور بلکل جو ہے ان کی برڈ ہاں پر ہی ہوتی ہے اور ہم مگر اس ٹائم پر ان کو شاور دیتے ہیں تو وہ کئی نہ کئی ہم ان کو موت کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں ایک توا ہے گرم توا اس پر آپ پانی ڈالیے تو دیکھیں کیسے چھن سے ہوتا ہے اب سیم وئی کام کر رہے ہوتے ہو برڈ کی بڈی گرم ہوتی ہے آپ اٹھا کے دو بجوز کو شاور دے دیتے ہو برڈ ملکل ڈھیلا پڑی آتا ہے کئی بھی اسٹریس میں آراتا ہے کبھی ہیٹ سٹوک کے چپیٹ میں آراتا ہے کبھی پیرا لیسس کے اٹھائک میں آراتا ہے لیکن آپ لوگ کو نہیں سمجھنا میں کئی پر آپ لوگ کو یہ ایک باتیں بتا چکا ہوں اس کے باوجود بھی میرے پاس مسئلے آئے میرے سامنے کئی سارے کیسز آئے میں نے ان کو سالو کیا تو میں نے کہا اس کے ایک ویڈیو بنا دے جو آپ لوگ ایک دوبارہ سے اس کو سمجھ لو کہ ہمیں اپنے برڈ کو کس طریقے سے رکھنا ہے تو بلکل میرا پانچوں پوائنٹ آج کا یہی ہے کہ ہم نے اپنے برڈ کو شاور دینا ہے مورننگ کے ٹائم پہ آٹھ بجے نو برے دس بجے گیارہ برے اس ٹائم پہ آپ شاور دیں بلکل آپ کا برڈ ریلیکس رہے گا اور دوپیر میں وہ شام کو شاور دینے کی نیڈ نہیں ہے ہمیشہ مورننگ ٹائم پہ شاور دیں تو دوستو ہیں اس طریقے سے جو ہم اپنی بات کو ختم کر رہے ہیں ہم نے اپنے برڈز کو اس طریقے سے جو جو میں نے پوائنٹ بتایا ہے ایک دو تین چار پانچ آپ اپنے برڈز کو اس طریقے سے گرمی میں لے کے چلیں تو زیادہ بہتر رہے گا انشاءاللہ آگے کی باتیں دوسری ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اللہ حافظ